ورت یا نوراتر میں ایک بار صرف دس سے بارہ منٹ میں اس ریسپی کو ایک بار بنا کے کھائیں پورا دن انرجیٹک فیل کریں گے تو اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے آدھا کپ ساما چاول میں نے اسے ساما چاول کو ایک میجرمنٹ کپ سے اتناب لی ہوں اور اب ہم اسے ایک کٹوری میں ٹرانس پر کریں گے یا ڈال لیں گے اور اب ہم پانی ڈال کر کے چاول کو اچھے سے ایک سے دو بھر دھو لیں گے جس سے اس پہ لگا دھول اچھے سے دھول جائے گی اور اسے ہم ہاتھ لگا کے اچھے سے مسلتے ہوئے دھویں گے جس سے یہ ایزلی دھول جائے گی اور دھونے کے بعد ہم اس کا ایکسٹرا پانی نکال لیں گے اور چھان کر کے ہم اسے سائیڈ میں رکھیں گے اور چلے ہم اسے بنانے کے لیے آگے کا پروسیس دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے کیس آن کریں گے اور پین کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیں گے پین ہمارا اچھی طرح کہ اسے گرم ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ایک سے ڈیر چمی دیسی گھی ڈالیں گے گھی کی جگہ آپ کوئی سا بھی برد میں کوکنگ آئل کھاتے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں گھی ڈال کر ہم اسے پین میں اچھے سے فیلا لیں گے جس سے پین میں گھی اچھے سے سپریڈ ہو جائے گی اور اب ہم اس میں ایک فول چکڑی دو ٹکڑا ڈال چینی کا اور ایک الائچی ڈالیں گے اور ہم اس میں تیج پتہ بھی ڈالیں گے اور آدھا چمچ چیرہ ڈالیں گے گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے اور ان سب ہی انگریڈینٹ کو ہم گھی میں اچھے سے پکنے دیں گے اور دو سے تین ٹکڑا ادھرک کا ڈالیں گے اور اسے تیکھا اور چٹپٹہ بنانے کے لیے ہم اس میں تین سے چار پتے ہوئی ہری مرچ ڈالیں گے تیکھا آپ اپنے ہی سب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیکھا اور پسند ہے تو آپ سوکھی لائل مرچ کا بھی ایس کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک کٹے ہوئے میڈیم سائچ کے آلو ڈالیں گے اور ایک گاجر کو ہم انہیں ٹکڑوں میں کٹ کر لیتے ہیں ہم اس میں گاجر بھی ڈالیں گے آپ چاہے تو اس میں ٹاماتر بھی اٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پسند کا اور بھی بھیجٹیبل سائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آدھی کٹوری ہم مونگ فلی یا پینٹ ڈالیں گے اور اب ہم میڈیم فلیم پہ ان سب ہی انگریڈینٹ کو اچھے سے پین میں چلاتے ہوئے مکس کر کے بھون لیں گے ہمیں اسے ایک منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ بھوننا ہے جس سے ساری جو سبجیاں ہیں اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور ہمارے مونگ فلی بھی اچھے سے گھی میں روشٹ ہو جائے گے اور اب ہم اس میں چار سے پانچ ٹکڑا پنیر کا ڈال رہی ہوں آپ اپنے پسند کے اور بھی ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پنیر ڈال آف سنل ہے اگر آپ کو پنیر پسند ہے تو آپ اس میں جرور ڈالیں نہیں پسند ہے تو آپ صرف سبجیوں سے بھی اس ریسپے کو بنا سکتے ہیں پنیر ڈال کر ہم اسے بھی اچھے سے گھی میں بھون لیں گے جس سے اس کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیوں کو بھونتے ہوئے لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں دس سے بارہ کڑی پتہ ڈالیں گے کڑی پتہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں سواد انسار ورت والیا نمک ڈالیں گے اور ان سبھی انگریڈینٹ کو پھر سے ایک بار ہم اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے جس سے ہمارے جو سبجیاں ہے نمک کی وجہ سے جلدی سوفٹ ہو جائے گی اور اب سارے انگریڈینٹ اچھے سے بھون گئے ہیں تو ہم اس میں بھگوئے ہوئے ساما کے چاول ڈالیں گے یہاں میں ساما چاول سے ورت والی ریسپی بنا رہی ہوں لیکن آپ اس کے جگہ اس ریسپی کو گوویند بھوک چاول یا پھر باسمتی چاول سے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ ورت میں کھاتے ہیں تو اس چاول کا بھی یوز کر کے آپ اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت ہی سوادشت اور ٹیشٹی بنے گی اور اب یہاں سارے انگریڈینٹ اچھے سے بھون گئے ہیں تو ہم اس میں جتنا ہم نے چاول لیا تھا اس کا ڈیڑ گنا ہم اس میں پانی یوز کریں گے تو یہاں میں نے ایک کٹوری اس میں پانی ڈال دی ہوں اور پانی ڈالنے کے بعد گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ ہم اس سے اچھے سے بوائل آنے دیں گے اور جب تک اس میں بوائل آ رہے ہیں ہم اس میں آدھی کٹوری سے تھوڑا سا کم اس میں اور پانی ڈال دیں گے جس سے ہماری ورت والی جو پلاؤ ہے بہت ہی ہیلتی اور ٹیشٹی بنے گی اس سے زیادہ پانی نہ ڈالے نہیں تو یہ پلاؤ کے جگہ کھچڑی بن جائے گی اور ہم اس کا آج پلاؤ بنا رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اسے ڈھک کر کے ہائی فلیم پہ بوائل آنے دیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے اسے ڈھکے ہوئے 20 سے 25 سیکنڈ ہوئے تھے اور اس میں بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ ہم پھر سے اچھی سے سپیچولر سے سبجیوں کو چاول کے ساتھ مکس کر دیں گے جس سے تلے میں سبجیاں اور چاول چپکے گے نہیں اور یہ ایکٹم پرفیکٹ کھلی کھلی بنے گے اور اب ہم اس میں آدھا نیمبو کا رج ڈال دیں گے نیمبو کے رج ڈالنے سے یہ ایکٹم چٹ پٹی اور کھلی کھلی بنے گے اور اب ہم اسے ڈھک کر 10 منٹ کے لیے پکنے دیں گے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا ساما چاول کا ایکٹم کھلا کھلا پرفیکٹ پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے یہاں میں نے 10 سے 12 کاجو کے ٹکڑے اور کسمش ڈالی ہوں آپ چاہتے ہیں اس میں اس کو اچھے سے ساما چاول کے پلاو کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے دو منٹ کے لیے ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور چلیے ہم تب تک پلیٹ لگا لیتے ہیں اس کے لیے ہم اینے ایک تھالے لی ہوں اور اس میں ہم کٹے ہوئے کھیرہ ڈالیں گے آپ اپنے پسند کو اور وی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ساما چاول کے ایکٹم پرفیکٹ اور کھلے کھلے پلاو ڈالیں گے اس طریقے سے آپ پرد میں اس پلاو کو بنا کر کے کھائیں آپ پورا دن انرجیٹک اور بہت ہی ہیلتھی فیل کریں گے تو اس طریقے سے اسے بنایں اور اب ہم اس کے اوپر انار کے دانے ڈالیں گے اور یہ ریسپی اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھیک سے ادھیک شیئر کریں جس سے میں آپ سبھی کے لئے اور بھی نیو ریسپی لاتی رہوں گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سامہ چاول کا پلاو بہت ہی ہیلتھی اور ٹیشٹی لگ رہا ہے تو آپ اسے ورد میں جرور بنائیں اور کھائیں اور ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں میں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور نئی اور ایزی ہیلتھی ریسپی کے ساتھ ٹائنکس پور ووچنگ